گلگت بلتستان کی موسیقی اور روایتی دھن بھی ملک کے دیگر علاقوں کی موسیقی اور دھنوں سے بلکل مختلف ہے روایتی ناچ سے لے کر مقامی زباں میں غزل، گانے اور شاعری کے اندر علاقائی تہذیب اور روایات کے علاوہ اخلا کی پہلو نمائیت اور نظر آتا ہے صدیوں سے گلگت کی موسیقی اپنی مثال آپ ہے پر بدلتے وقت کے ساتھ ساتھ سرنائی کی دھن، رباب یا ڈھولک کے تھاپ آہستہ آہستہ زوال پذیر ہو رہی تھی جس کو بچانے کے لیے ہاشو فاؤنڈیشن کے تعاون سے میوزک اسکولز قائم کیے گئے جہاں موسیقی سے محبت کرنے والے ثقافتی دھنوں کو نئی نسل تک پہنچانے کا کام کر رہے ہیں میں جو بجا رہا ہوں اس کو ہم لوکل زوال میں سرنائی کہتے ہیں یہ بہت ہی قدیمی انسٹرومنٹ ہے قریباً تین ہزار سال پرانا انسٹرومنٹ ہے رباب بنا تھا تو اسی طرح پورا سنٹرل ایشیا سے ہمارا جو رباب ہے ایکچلی تاجکستان سے ادھر آیا ہے اور افغانستان سے یہاں ہنزہ آیا ہے میں ایکچلی ایک سنگر ہوں اور میں اپنے جو جونئر سے ان کو میں سنگنگ سکھاتا ہوں میں لوکل سنگنگ کے علاوہ اپنی جو نیشنل لینگویج ہے اس کو میں زیادہ فروغ دیتا ہوں اس سنگنگ کی طرف میرا جہانے میں ہنزہ کلچر کاؤنسل کے میمبر اور لوگ گلوکار سردار خان کا کہنا تھا کہ اس سنٹر کے ذریعے نئے فنکاروں کو ثقافتی موسیقی کی تربیت دی جاتی ہے اس پروجیکٹ کے تحت ہم نے 52 یعنی 52 ینگ آٹسٹ کو ہم نے ٹریننگ دی لوکل انسٹرومنٹس میں رباب میں اور لوکل وائلینڈ میں ٹریننگ دی اور الحمدللہ آج وہ اسی ٹریننگ سے استفادہ کر کے آج مختلف قسم کے پروگرامز میں شادیوں میں جا کے کونسٹرز میں جا کے کمرشل پروگرامز لے کے وہ بہت کچھ اپنے لئے کمارہ رہے ہیں میں ڈرم پلے کرتا ہوں اور موسیقل جو ہمارے دیسی اسٹرومنٹ ہے میں ڈرم سرنا اور ڈرمال بناتا ہوں اور حاشر فولگیشن نے جتنے مجھے کام دیا تھا وہ سارے مینوں کو پورا کیا تھا کام ہنزہ کی حسین وادیوں میں رباب کی دھول کوئی ڈھولک کی تھا نوجوان نسل سمیت بچے بھی اپنے قدیمی موسیقے زندہ رکھے ہوئے ہیں سبا بجھیر 24 نیوز ہنزہ بیلی